بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ یہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ چیز ایک اور بڑھ نیوز ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گیا آپ کسی بھی سمیسٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو تب آپ کو یہ چیز بتا ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے نالج میں چیز ہونی چاہیے تو ہیلے دوستو مائنیم اس دیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لولی اور سندر سا چینل کیمسٹری ٹائگرز اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا دو بھئی چینل کو جلدی سے کرلو سبسکرائب تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہیں جیسے یونیورسٹی فیصلہ باد مین کیمپس سب کیمپس اور ایفلییٹرڈ کالجز کی وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ بات کلیر کر دوں کہ سیکنڈ سیمیسٹر کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ ہمارا گروپ جوئن کرنا چاہے اور پاس پیپرز باقی انشاءاللہ بہت جلد ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ہمارا پورا جو سیکنڈ سیمیسٹر ہے وہ کلیر ہو جائے گا کلیر ہے تو اگر آپ جوئن کرنا چاہے تو نمبر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پہ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں فیس پانسو روپے ہے ایک بار پہ اگر نہیں اس کے بعد لاسٹ سیمیسٹر تک آٹھویں سیمیسٹر تک آپ کو کچھ بھی پیئے نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ہر چیز پروائیڈ کرتے رہیں گے ہم ٹھیک ہے تو اگر آپ جائن کرنا چاہے تو نمبر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب سب سے پہلے میں سیکنڈ سیمیسٹر کو یہ بات کلیر کر دوں کہ آپ کی جو ایکزیمز کی ڈیٹ تھی میں نے لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اکارڈنگ ایکسپیکٹر ڈیٹ تھی کہ آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ بیس نمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گے کلیر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اب جو ہے آج کی ڈیٹ پہ سمجھ لیں کہ بھئی ڈیٹ شیط آناؤنس ہوئی ہے جس نورسٹی جو مین کیمپس ہے اس نے ایفلیویٹرڈ کال جس کے لیے ڈیٹ شیط جو ہے وہ ٹینٹیٹیو شیئر کی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے ٹینٹیٹیو مطلب چینڈ ہو سکتی ہے اس کے مطابق آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ اٹھائیس نمبر سے سٹارٹ ہیں اٹھائیس نمبر سے آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہے آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا انگلیش ہے اردو ہے جیوگرافی ہے کیمسٹری ہے فزکس ہے انگلیش لیٹریچر ہے لیونگسٹرک ہے کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ پرائیویٹ ایفلیٹرڈ کالر سے ہیں یا پھر آپ گورنمنٹ ایفلیٹرڈ کالر سے ہیں تو بھئی آپ کا جو ایکزیمز ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اٹھائیس نمبر سے اٹھائیس نمبر سے اور انڈ تقریبا جو ہے وہ تقریبا دس دسمبر تک جو ہے وہ انڈ ہو رہے ہیں باقی ایک دو دن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا حساب ہے تو اسی حساب سے جو ہے وہ انڈ ہو رہے ہیں کلیر ہے اس کے بعد اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو بریجنگ سیمیسٹر ہے اس کے ایکزیمز کب ہوں گے دیکھیں ابھی فیلحال بریجنگ کے ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملی ٹھیک ہے لیکن ایکسپیکٹرڈ ہے ایکسپیکٹرڈ ہے یا تو جو ہے وہ جیسے یہ ان کے پیپرز ختم ہوں گے ٹھیک ہے ان کے پیپرز ختم ہوں گے تب آئے گی ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹ آئے گی ٹھیک ہے مطلب کہ تب آپ کے اگزیمز سٹارٹ ہو جائیں گے سیکس بریجنگ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب تک فیلحال یہ ایکسپیکٹرڈ ہے باقی ٹائم کے ساتھ جو بھی نیوز ہے گی انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کلیر ہے اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھائی فیفت بریجنگ اور فرسٹ سیمیسٹر کا یاد ہے تو بھائی ان دونوں کے پیپر کٹھے ہوئے تھے تو یہاں بھی یہ بھی چانسز ہیں کہ ابھی تک فیلحال ڈیٹ شیٹ تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس لیکن انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل آجائے پرسو آجائے تو جیسے جو بھی نیوز آئے گی تو وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو فیلحال یہ آپ مائنڈ سے کلیر کر لیں کہ اپنی پریپریشن کرنی سٹارٹ کر دیں کہ آپ کے اگزیمز بھی ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ سمیسٹر کے ساتھ ہو جائیں یا اس کے فوراں بعد ہو جائیں تو یہ دونوں پوسیبیلیٹیز ہیں میں نے دونوں کو ڈسکرائب کر دیا آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ کا مائنڈ سیٹ وہ آپ نے خود سیٹ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کلیر ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے گوڈ نیوز کے جانب اچھا گوڈ نیوز یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے ناصر امین صاحب ہیں جو کے آرزی طور پر وائس چانسلر تھے جیس انورسٹی فیصلہ باد کے بنائے گئے اب وہ جو ہے ان کی جگہ پہ جو پرمنٹ وائس چانسلر ہیں وہ آ چکے ہیں انہوں نے اپنا سمجھنے کے حلف لے لی ہے جو نئے جو ہیں وہ آپ کے وائس چانسلر جو ہیں وہ تینات ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی گوڈ نیوز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے وائس چانسلر کون ہیں اور ان کے میں تصویر بھی آپ کو ساری دکھا دی ہیں باقی اگر ویڈیو اچھے لگی